بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز اور پیارے ساتھیوں حق دالہ آپ کو بہتر مزید ترقیہ آتا فرمائے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں اور اسے آگے شیئر بھی کریں آج ہم ایک ایسے فوٹو کا خلاصہ کریں گے کہ جو شوشل میڈیا پر اب سے منیمم چھ مہینہ پہلے بھی وائرل ہوا تھا اور دوبارہ پھر وائرل ہو رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے بغیر معلومات کے کسی بھی فوٹو کو کسی بھی ویڈیو کو آگے شیئر نہ کیا کریں کیونکہ اگر ویڈیو غلط ہے یا فوٹو غلط ہے تو پھر آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گناہگار بن رہے ہیں اور آپ بھی جو ہیں گناہ میں مقتلا ہو رہے ہیں تو تحقیق کرنا ہر چیز کی بے حد ضروری ہے آگے شیئر کرنے سے پہلے آپ نے منیمم چھ مہینہ پہلے ایک فوٹو دیکھا ہوگا جیسا کہ میں سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں لوگوں نے اس فوٹو کو بے تحاشا شیئر کیا ایک دوسرے کے باس اور میرے باس بھی کئی مرتبہ وارٹشپ پر انشٹا پر یہ فوٹو آیا اور میں نے دیکھا تو لوگوں نے اس فوٹو کے ٹائٹل میں لکھا کہ یہ بچہ جو ہے حضرت ابو بکر صدی کے اکبر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ابو بکر صدی کے اکبر کے گھر میں سے یہ بچہ ہے اور اس کی زیارت کیجئے اس کا دیدار کیجئے یہ بچہ بہت ہی عزت و وقار والا بچہ ہے لہٰذا لوگوں نے پھر اتنا شیئر کیا اتنا شیئر کیا کہ دنیا کے کونے کونے تک وہ فوٹو پہنچ گیا اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت میرے پیارے دوستو یہ ہے کہ یہ بچہ کوئی حضرت ابو بکر صدی کے اکبر کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اندر ایک پیر صاحب ہیں ان کا یہ بچہ ہے اور بہت بڑے پیمانے پر وہ ہیں اور اسی وجہ سے اس بچے کو بھی تمام عزت و وقار ملا ہے لوگوں نے تمام دعاؤں سے اس بچے کو نوازا ہے تو ذہن سے یہ خیال نکال دیں کہ یہ بچہ حضرت ابو بکر صدی کے اکبر کے خاندان سے یہ ان کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یہ پاکستان کا رہنے والا ہے یہ بس آپ اپنے ذہن میں یہ بات پیوست کر لیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آج آپ کو یہ چیز بھی بتا دوں کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے علاوہ بھی یوٹیوب پر ایسی ویڈیو آپ کو ملیں گی جن کی کوئی تحقیق نہیں کوئی معلومات نہیں بس لوگ ویوز بٹورنے کے لیے شوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی پندرہ یا بیس دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو بہت وائرل ہوئی ون ملین ٹو ملین لوگوں نے وہ دیکھی اور کمنٹ بوکس میں جو ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ کے نعرے بھی بلند کیے لوگوں نے اور وہ ویڈیو تھی کہ ایک پانچ سال کی بچی نے ایک بچے کو جنم دیا کہ آپ کا دل گوارہ کرتا ہے آپ کا دل آپ سے یہ کہتا ہے کہ پانچ سال کی بچی کسی بچی کو جنم دے سکتی ہے اللہ اکبر کبیرہ دیکھئے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن ہمارا ذہن یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ پانچ سال کی بچی ایک بچی کو جنم دے سکتی ہے تو ایسی ویڈیو کی پہلے تحقیق کر لیں پہلے خلاصہ کر لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بعد آگے شیئر کریں اس کے بعد کمنٹ میں جا کر کے ماشاءاللہ کہیں سبحان اللہ کہیں اسی طرح ایک ویڈیو اور ابھی دو دن پہلے اپلوڈ کی لوگوں نے بہت سارے چینلوں پر اس کو دیکھا گیا اس میں لوگوں نے ٹائٹل یہ ڈالا کہ ایک بکری نے انسان کو جنم دیا اللہ اکبر کبیرہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا غلط ہے لیکن میں صرف آپ کو یہ دعوت دینا جاتا ہوں اپنی ویڈیو کے ذریعے سے کہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو کسی بھی ویڈیو کو جب یوٹیوب پر دیکھیں تو اس کی تحقیق کر لیں کمنٹ بوکس کے ذریعے تحقیق کر لیں ان سے معلوم کریں کہ جناب یہ جو ویڈیو آپ نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے اس کے بعد ہی آگے شیئر کریں ایسی بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کو صرف ویوز اکھٹا کرنے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے اپنے چینل کو گرو کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ بغیر تحقیق کیے کچھ بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ہماری جو یہ بھولی بھالی جنتا ہے سیدھی سادے ہماری امت مسلمہ ہے یہ بغیر تحقیق کے اسے آگے شیئر کرنے کے بہت زیادہ شوقین ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیقات عطا فرمائے ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی ویڈیو کا ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ بحمد تعالیٰ کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ بالخصوص دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا بھائی محمد تاہیر رضی